تو کوئی عمر مانے نہیں ہے وہ جس وقت چاہیں یہ توڑ سکتے ہیں لیکن خان صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں بل عموم وہ کرتے نہیں ہیں اور یو ٹان لینا جو ہے اس میں ہمیشہ وہ فقر سمجھتے ہیں بہرحال یہ پی ٹی آئی کی مرضی ہے اگر وہ حکومت توڑنا چاہے گی تو وہ توڑ سکتے ہیں اور اس میں پھر آگے کے کوئی مرحائل جو ہیں وہ بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور آپشنز جو ہیں اپوزیشن کے پاس بھی موجود ہیں اور اگر خدا نہ خاص تھا کوئی حالات کیونکہ پچھلے دنوں میں بالخصوص جب لانگ مارچ کے نام پہ یا احتجاجوں کے نام پہ لوگوں کو جس طرح تنگ کیا گیا تھا وہ بڑی تشمیشناک بات تھی اور گورنر رول بھی آئین کی ایک پرووین ہے اور مخصوص حالات میں اس کو بھی اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدم اعتماد لانا آپ پوزیشن کا اختیار ہے اور اگر آہ میں یہ سمجھوں گا کہ آہ وزیر اللہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں تو پھر ان کو اعتماد کے ووٹ کا بھی میں کہہ سکتا ہوں تو بہرحال بہت سی آپشنز ہیں اس کو غور دیکھا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ حال آرہ دے جائے گی بیانواز شریف صاحب صاحب آنا چاہتے ہیں پارٹی بھی چاہتی ہے کہ وہ جلدہ جلد آئیں لیکن اس میں ان کی صحت اور حالات کے مطابق فیصلہ انشاءاللہ کیا جائے گا آپ جانسرر بھی ہے تمام یونیورسٹریز کے پجاب کے رشتر میڈیکل یونیورسٹری جب سے بنیا اسے ایک روپے کا برنڈ نہیں ملا رشتر میڈیکل خالق جو ہے وہ تین صوبوں کے بریضوں کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے تو یہ کب تک علمیہ رہے گیا ہمارے ساتھ آپ کی جنوبی پنجاب سے ہیں جی جب میں فاقی وزیر تعلیم تھا تو ایچی سی کے ذریعے فیڈل گورنمنٹ نے تاریخی اضافہ کیا تھا جنوبیسٹریز کے فنڈز میں اور اس کو تین گناہ سے زیادہ اضافہ کر کے ایک سو بیس عرب پر چھوڑ گئے تھے اور ہر سال خاطر خاص میں اضافہ کیا جاتا تھا تو بعد قسمتی سے دوزار اٹھارہ کے بعد وہ ایک سو بیس عرب کی رقم جو ہے وہ کم ہو کے لگ بھگ پچاس سے ساٹھ عرب کے قریب رہ گئی تھی بہرحال جو یونیورسٹیز کی فنڈنگ ہے وہ صوبائی حکومت کرتی ہے اور بحیث سے چانسلر اور ان تمام جامعات کے اور تعلیم سے ایک محبت کرنے والے شخص کی حیثیت سے میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ صوبائی حکومت اپنی تمام صوبائی یونیورسٹیز کی فنڈنگ میں خاطر خواہ اضافہ کرے اور فیڈل گورنمنٹ میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کیونکہ جب سے بھی کمت آئی ہے بہت سے چالنجز کا سامنے لیکن پھر بھی فیڈل گورنمنٹ نے ایچی سی کی فنڈنگ بڑھائی ہے تو کوشش کریں گے کہ فیڈل گورنمنٹ سے بھی زیادہ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا پی ڈی ایم اپنے مشترکہ اپلیٹ فارم سے اسی طریقے سے آپ پنجاب میں الیکشن لڑیں گے یا نور لگ اور ہر کوئی علاقہ لڑے گے ابھی پی ڈی ایم ہر معاملات میں اکٹھی ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا الیکشن کے وقت کیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ جو بھی تقاضی ہوگا حالات کا اور جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر الگر الیکشن لڑنا ہوا تو وہ بھی مشترکہ فیصلہ کیا جائے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے اناثر ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں اور کیا سبے کے حوالے سے وفاتح حکومت کے اپنا رول ادا کرتے ہیں سر اس کے ساتھ ایک قصد یہ ہے کہ مسلم لکھ دون پر یہ خاص طور پر اپنے سبے کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ مسلم لکھ دون ہے کس حالہ سے آپ کیا بھاولپور کی عوام چاہتی ہے کہ وہ صوبہ جو ریاست بھاولپور تھا جس نے پاکستان کی بہت زیادہ معاونت کی قائد آزم کا ساتھ دیا لیکن ایک شرط رکھی کہ بھاولپور کو صوبائی حیثیت دی جائے تو یہ بھاولپور کے ساتھ وعدہ تھا کچھ دن تو صوبائی حیثیت رہی بھاولپور کی لیکن پھر ون یونٹ بنا اور ون یونٹ جب ٹوٹا تو وہ صوبائی حیثیت ختم کر دی گئی اور بھاولپور میں ایک تحریک نے جنم لیا جس کا نام صوبہ بحالی معاوض تھا تو اس معاوض نے جب پورے ملک میں ستر میں پیپل پارٹی نے کامیابی حاصل کی یا ستر کے الیکشنز میں تب بھاولپور میں صوبہ بحالی معاوض جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی تو پاکستان مسلم لکھ نون نے دو ہزار غالباً دس میں جب یہ مشترکہ ایک لاحعمل بنایا ایک طویل اس میں مشاورت کے ساتھ تو اس میں مسلم لکھ نون نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں جنوبی پنجاب کو دو صوبے بنانے چاہیے ایک بھاولپور کے لوگوں کے مطالبے کے مطابق صوبہ بھاولپور ہونا چاہیے اور ایک جنوبی پنجاب جو کہ بل عموم ملتان ڈیوین اور ڈیرہ غازی خان ڈیوین پر مشتمل ہو اور یہ صرف کوئی زبانی ایک ایک بات نہیں تھی بلکہ اس کو تقویت بخشی صوبہی اسمبلی سے دو تیہائی اکسریت سے بلکہ یونینی مسئلی اس قرارداد کو پاس کرا کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئین کے مطابق صوبہ بنانے کے لیے جس صوبے کی تقسیم کی بات ہوتی ہے اس صوبے کو بھی اس میں دو تیہائی اکسریت سے پاس کرنا ہوتا ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ کو بھی کرنا تو دو ہزار دس سے اب تک کسی بھی دور میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں دو تیہائی اکسریت پی ایم ایل این کے پاس نہیں رہی جبکہ دوسری پارٹیز نے اس بات پہ ساتھ نہیں دیا پی ٹی آئی تو ہر جگہ پہ ڈیفرنڈ موقف اختیار کے رکھی پہلے پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان لوگوں کو کہتے تھے کہ ہندوستان کی طرز پہ یہاں کمیشن ہونا چاہیے وہ فیصلہ کرے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور پی ٹی آئی کی مردان کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ ایک مشترکہ جنوبی پنجاب صوبہ ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کی بھاولپور کی لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ پی ٹی آئی بھاولپور کو الگ صوبہ ہونا چاہیے تو پی ٹی آئی کا کوئی ایک موقع نہیں تھا اور دوسری بڑی جماعتیں بھی جب تک کیا دو تھی ایک سیت کسی ایک جماعت کو ملے یا سب جماعتیں ایک دو تھی ایک سیت جماعتوں کی ایک پلیٹ فارم پڑھ رہے ہیں اس دن تک صوبہ بننا ممکن نہیں ہے لیکن پی ایم ایل این کا سٹینس جو ہے وہ ہمیشنہ یہی ہے اور کبھی بھی اگر دو تھی ایک سیت یہ پوزشن میں ہوئی تو انشاءاللہ کریں گے پنجاب میں تبدیلی کے حوالت سے آسیہ ملی زرداری شاہب کو جو ٹارگٹ دیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسیہ ملی زرداری صاحب وہ ٹارگٹ حاصل کر لیں گے مجھے ذاتی طور پر تو معلوم نہیں ہے کہ کون سا ٹارگٹ ہے اور اس کے حوالے ہیں لیکن تمام پی ڈی ایم کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ پنجاب میں بھی کوالیشن گورنمنٹ ہونی چاہیے اور اور اس کے لیے کوش آ رہیں گے تیکیو بری مچ چلا實 sé Lumar پسان بھائی پسان بہت لوگ کو ٹھا لیں شکریہ 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 موسیقی